بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ میں ہوں نوید یوسفی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پراپرٹی منڈی آن لائن اور فیس بک پیج پراپرٹی منڈی آن لائن یہ جس سڑک کے ساتھ ساتھ میں جا رہا ہوں یہ چوک نظر ہے اس چوک پہ یہ کارنر کی زمین ہے پانچ اکڑ ایک سیڑ پہ پختہ سڑک کا فرنٹ ہے اور پانچ اکڑ دوسری سیڑ پہ پختہ سڑک کا فرنٹ ہے اور تیسری سیڑ پہ سرکاری خال ہے اور چوتھی سیڑ جو ہے اس سیڑ پہ ذریع زمین کسی اور کی ہے ٹھیک ہے جی میں اب اس سیڑ پہ جا رہا ہوں جدر صرف خالی بننا ہے بننا کہتے ہیں وٹ کو وٹ کہتے ہیں باؤنڈری کو ٹھیک ہے جی یہ گھر رائٹ ہینڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے ہی رائٹ ہینڈ پہ گھر ختم ہوں گے اور آپ کو سڑک کے اوپر ایک کھمبہ نظر آ رہا ہے اس کھمبے سے لیفٹ ہینڈ پہ باؤنڈری ہے اس کی وٹ ہے ایک یہ ہے اس کے آگے والا بنہ جو ہے نا یہ دو بنے نظر آ رہے ہیں نا یہ خال ہے جس کے اوپر ابھی ڈراؤن جائے گا اس کے رائٹ ہینڈ پہ بھی ایک ایک کی پٹی ہے پراپٹی منڈی آن لین کے اوپر بے شمار زمین پنجاب کی موجود ہیں اس میں کچھ پراپٹی ایسی ہے جن کے اندر میں مالکان کے نمبر نہیں دیتا میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اسی پرسٹ معلومات میں اپنے سبسکرائبر کو دے دوں اور بیس پرسٹ معلومات اس وقت دوں جب وہ پراپٹی خریدنے کے لیے آئیں ویسے بھی کوئی زمین خریدنے جاتا ہے تو وہ ایک پراپٹی نہیں دیکھتا بے شاہ کچھ کو آدھی قیمت پہ بھی زمین مل رہی ہو وہ فوری طور پر فیصلہ نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے شاید اس سے بھی سستی مل جائے وہ اور زمینیں چیک کرتے ہیں پیٹرول خرچ کرتے ہیں ٹائم خرچ کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں کافی ساری زمینیں دیکھنے کے بعد پھر زمین کا فیصلہ کرتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جو زمین میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں پیش کرتا ہوں اس زمین کو آپ ویڈیو میں دیکھنے کے بعد تشریف لائیں میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں تو پھر میں آپ سے بھی کمیشن لینے کا حق دار بنوں اور سیلر سے بھی یہ دیکھیں میں گھوم کر آیا ہوں یہ سڑک ہے رائٹ ہینڈ پہ آپ نے دیکھے ہوگی موٹر لگی ہوئی ہے اس سڑک کے آگے یہ دو تین اکڑ چھوڑیں تو آگے پھر گاؤں ہے چک ہے ٹھیک ہے جی یہ کھال ہے اس زمین کی مغربی سیڑ پہ یہ کھال ہے اس زمین کی جنوبی سیڑ پہ پختہ سڑک ہے پچیس اکڑ زمین کے مشرق کی سیڑ پہ بھی پانچ اکڑ کی پختہ سڑک ہے ٹھیک ہے جی کارنر کی زمین ہے یہ فصل کا رنگ دیکھ لیں فصل دیکھ لیں سرکاری نہری پانی ہے اس کا اور زیادہ تر یہ آم کے باغات کا ایریا ہے کنو اور آم کے باغات کا آپ سبزیاں لگائیں فصلیں لگائیں اس زمین کے آنر کی رہیش ہے فیصل آباد شہر میں یہ زمین کہاں پا رہا ہے اس کا مکمل ایڈریس بتاؤں گا آپ کو اس کچھا کے نمبر بتاؤں گا اس کا راستہ ہے گوگل کے ذریعے بھی سمجھاؤں گا ویڈیو کے ذریعے بھی سمجھاؤں گا یہ دیکھیں یہ خال لیفٹ ہیڈ پہ نظر آ رہا ہے اب میں نے پیچھے کیا ہے کیمرہ اور یہ سڑک ہے سڑک کی پرلی سیڈ پہ یہ سڑک اس وقت ہے مشرق مغرب کے روح اور اس سڑک کی شمالی سیڈ پہ زمین ہے جس میں وہ آپ کو ساری زمین نظر آ رہی ہے جس کپر یہ تھوڑی سی وٹسی نظر آ رہی یہ زمین نہیں ہے پھر یہ دیکھیں یہ کارنر ہے یہ آ گیا چوک اس چوک سے بلکل ایک مربع فاصلہ چھوڑیں گے نا اس چوک سے ایک مربع یہ زمین جا رہی ہے وہ گھروں تک اس گھروں سے لے گھر آگے پھر آپ کو ایک شہری عبادی نظر آ رہی ہے وہ مین روڈ ہے مین ہائیوے روڈ ہے اس کے اوپر یہ پچیس اکڑ کمپیوٹ ریج ریکارڈ ہے اس کے مالکان فیصلہ باد میں رہتے ہیں میں ان کا نام بھی بتاؤں گا نمبر بھی دوں گا اور باقی جو بھی ڈسکس کرنی ہے وہ آپ نے ان کے ساتھ کرنی ہے میں نے آپ کو اس زمین تک پہنچانا ہے زمین بتانی ہے کہ یہ زمین سیل ہو رہی ہے جو دوست کہتے ہیں یہ زمین کا ایڈریس بتا دیں آپ سے ہی ڈیل کریں گے اور آپ کو کمیشن دیں گے یہ پراپرٹی ان کے لیے ہے آپ نے یہ زمین ڈیریکٹ مالک سے خریدنی ہے اور پھر مجھے میرے حق کمیشن جو ہے وہ دینا ہے یہ آپ کا امتحان ہے ان دوستوں کا جو کہتے ہیں جی بتا تو دیں ہمیں زمین ہے کہاں پر تو پھر میں بتاتا نہیں ہوں تو وہ سا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے شمالی سیڈ کی وٹ ہے یہ نا شمالی سیڈ پہ اس کے لیفٹ ہینڈ پہ جنوب ہے اور یہ زمین ساری جا رہی ہے یہ بارڈر ہے اس کے رائٹ ہیڈ پہ زمیدار دوسرا ہے لیفٹ ہیڈ پہ یہ آپ کو گندم کی فصل اس میں کاش کی گئے یہ میرے پشتون بھائی پوئیتے ہیں کتنی جریب بنتی ہے ایک اکڑ میں دو جریب ہوتی ہے یہ پچاس جریب ہے دو سو کنال ہے دو سو کنال کرنال بھی کہتے ہیں کنال بھی کہتے ہیں ہم لوگ کنال کہتے ہیں میرے پشتون بھائی کرنال کہتے ہیں تو یہ دو سو کنال ہے کچیس اکڑ ہے پچاس جریب ہے اور سریکی اچ آدھن کتنے وگے اے ہے پنجہ وگہ پنجہ وگہ زمین ہے میرے بھراؤ اندے مالک ہم چودری اشتیاک سنگھیڑا صاحب فیصلہ باد میں رہتے ہیں ان کا نمبر دوں گا آپ نے جو بھی ڈسکس کرنی ہے ان سے کرنی ہے میرے پاس اس پرپرٹی کے بارے میں جو معلومات ہے وہ ساری ویڈیو میں دے دوں گا اس سے زیادہ معلومات میں نے نہیں دینی اور آپ نے مجھ سے لینی بھی نہیں میں نے آپ کو اس زمین تک پہنچانا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پرپرٹییں بتاؤں آپ مجھے کمیشن دیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو باد اعتمادی ہوتی ہے کہ ڈیلر کمیشن سے ہٹ کے ڈنڈی مارتا ہے یہ دیکھیں یہ سیڑک ہے سیڑک ہے اس سیڑ پہ گھر ہے کمیشن سے ہٹ کے ڈنڈی مارتا ہے تو میں وہ ڈنڈی والا سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہوں آپ کو زمین تک بھی پہنچا دیتا ہوں مالک کا نمبر بھی دے دیتا ہوں سب کچھ سمجھا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا اس کے بدلے میں کہ آپ اس زمین کو خریدیں گے تو مجھے ایک پرسنٹ کمیشن دے دینا دو دے دیں گے تو میں وہ بھی لے لوں گا لیکن ایک پرسنٹ کمیشن آپ کو دینا ہوگا اگر آپ ایک پرسنٹ کمیشن نہیں دیں گے تو پھر جو لوگ مجھ سے پویٹے ہیں یہ زمین کون سے چک میں کون سے موزے ہیں پھر میں بتاتا نہیں ہوں تو لوگ نراز ہوتے ہیں تو میرا اور آپ کے درمیان تو ایک محبت کا رشتہ ہے نا مجھے تو آپ کو نراز نہیں کرنا تو آپ بھی مجھے نراز نہیں کریں میرا عیسیٰ مجھے دے دینا اکاؤنٹ نمبر میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ کارنار ہے دیکھ رہے ادھر سے کھال آ رہا ہے یہ درخت ہیں یہ جو ٹرانس فارمر لگاو ہے نا یہ اس زمین کا نہیں ہے یہ کھمبے سرکاری ہیں ٹھیک ہے جی آپ ان کو آگے پیسے کر سکتے ہیں آپ کو پتہ خرچہ ورچہ لگائے تو تہب ہو جاتا ہے ساری زمین چورس ڈبی زمین ہے چورس اتنی خوصورت زمین پنجاب میں کہیں کہیں ملتی ہے ٹھیک ہے جی یہ پنجاب کے ذرخیز علاقے پر امن علاقے کی یہ زمین ہے آپ کو میں اس زمین پہ بھی لے کر جاؤں گا ایڈریس بھی سمجھاؤں گا کہ موٹروے سے کتنا دور ہے یہ دہلی روڈ کی زمین ہے دہلی روڈ یہاں سے ٹوٹل آٹھ سو فٹ ہے آٹھ سو فٹ کے فاصلے پہ دہلی روڈ ہے دہلی روڈ کا مطلب کون سا ہے ملتان تو دہلی ملتان تو دہلی ٹھیک ہے جی ملتان سے وہاڑی روڈ اس روڈ پہ آپ جائیں گے تو اڈا چھٹ رپئی آتا ہے چھٹ رپئی سے کیسے ہے میں آپ کو نقشہ کی صورت میں سمجھاؤں گا لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو میں اتنی اچھی سرورس دیتا ہوں آپ یہ بتائیں کوئی اور دیتا ہے اگر نہیں دیتا تو پھر میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اگر آپ پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو نہیں خریدنا چاہتے تو بے شک سبسکرائب نہ کریں مزید پراپٹی میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بیل کا بٹن ہوتا اس کو بھی دبائیں گے تاکہ مزید پراپٹی آپ تک پہنچیں اور نیچے سبحان اللہ کا کمنٹ ضرور کریں تاکہ لوگ پڑھیں اور باقی آپ ایسا کمنٹ ضرور کریں جس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو آپ کمنٹ کریں اپنے خیالات کا اظہار کریں جو آپ سمجھے کہ اس سے ملک کو فائدہ ہوگا قوم کو فائدہ ہوگا دین اسلام کو فائدہ ہوگا وہ کمنٹ نیچے کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں گے تو میں آپ کو ایسی ہی بے شمار پراپٹیاں اس چینل کو اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں وہ آپ وزٹ کریں آپ کو بہت ساری پراپٹیاں ملیں گی اکثر پراپٹیاں مالکان کے نمبر ہے جس پراپٹی کا میں ایڈریس نہیں بتاتا چک نمبر نہیں بتاتا پلیز اس کے لیے مجھے مجھ سے نراض نہ ہوا کریں آپ تھوڑا پٹول خرچ کریں آپ کو وزٹ کروں گا پسند آئے گی تو لیلہ نہ نہیں آئے گی تو خرچہ پانی دے دنہ نہیں دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں میں اپنے خرچے پہ آ جاؤں گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ سامنے اس زمین سے اب میں شمال کی طرف جا رہا ہوں تو سامنے آپ کو مین وہ روڈ دکھاؤں گا جو دیلی روڈ ہے جس کو ملتان سے دیلی روڈ جو جایا کرتا تھا اب اس کو ویہاڈی روڈ کہا جاتا ہے کہ کوئی دیلی دور ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ چار اکڑ کا فاصلہ ہے وہ سامنے گاڑیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو اڈا چھٹ رپئی یہ ٹوٹل پندرہ کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے جی اڈا چھٹ رپئی وہ سامنے نظر آ رہا ہے اس سڑک سے آپ نے اڈا چھٹ رپئی سے جنوب کی جانب آنا ہے چار اکڑ کے فاصلے کے بعد رائٹ ہینڈ پر یہ زمین ہے اب وہ سامنے نمبر نظر آ رہا ہے انہر کا ٹھیک ہے جی یہ فیصلہ باد میں رہتے ہیں اور یہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں یہ زمین خیر ان کی ذاتی ہے انہوں نے سیل کرنی ہے فیصلہ باد میں کوئی پراپرٹی کا لیندن کرنا ہوتے آپ ان سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے اڈا چھٹ رپئی آ گیا جہاں پر یہ کیمرہ ختم ہوگا یہاں سے لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں گے نا سڑک کی مغرب سیڈ پہ یہ زمین ہے ٹھیک ہے جی یہ سڑک آ رہی ہے چھٹ رپئی سے اور یہ ہے اڈا چھٹ رپئی یہ سامنے نمبر نظر آ رہا ہے آپ نے ریٹ کیا ہے اس کا آپ خود بات کر لیں کمی بیشی خود کر لیں میرا کمیشن مجھے دے دیجئے گا اور میرا یہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج کو آپ شیئر کر دیں یہ ہے موٹروے ایم فور ٹھیک ہے جی ایم فور یہ ملتان کراچی یہ لاہور کراچی موٹروے ہے یہ نیچے سے جو روڑ گزر ہے یہ ملتان تو دلی روڑ ہے یہ جو موٹروے کی گاڑی گئی ہے یہ اس وقت لاہور کی طرف جا رہی ہے کراچی سے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے نیچے یہ کار بھی کراچی سے جا رہی ہے کیونکہ بہت تیز جا رہی ہے اب یہ موٹروے کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس موٹروے انٹرچینج سے ٹھیک پندرہ کلومیٹر ویاری روڑ پہ آپ جائیں گے تو اڈا چھے اٹھر پہ ہی آئے گا چھے اٹھر پہ ہی اڈا جو ہی آپ کراز کر رہیں گے اڈا ختم ہوتا ہی رائٹ ہینڈ پہ پختہ سڑک مڑتی ہے آٹھ سو فٹ فاصلہ طے کرنے کے بعد رائٹ ہینڈ پہ یہ زمین ہے چک نمبر چھے ٹی زلہ و تحصیل ملتان ٹھیک ہے جی تحصیل و زلہ ملتان کی یہ زمین ہے کتنی خوبصورت زمین ہے اس کو لائک ضرور کی جگہ یہ دیکھیں چھے اٹھر پائی سے ہم ادھر کو مڑے اور یہ آگے آپ کو بکس بناوا نظر آرہا ہے یہ سامنے مارکنگ کر دیا ہم نے یہ پوری دو سیڈ پہ دس اکڑ کا پختہ سڑک کا فرنٹ ٹھیک ہے جی یہ دیلی روڈ اور اس کے ساتھ میں پھر لنک سڑکیں آگے چھے ٹی چک ہے چک اور چھے ٹی کے درمیان میں یہ زمین ہے پراپٹی منڈی آن لین یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج یہ آپ کو سروس دے رہا ہے اس کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجئے مزید پراپٹیوں کے لیے میرے چینل اور میرے فیس بک پیج کے ساتھ جڑے رہیں آپ کو آپ کی مرضی کی پراپٹی انشاءاللہ مل جائے گی پراپٹی منڈی آن لین یوٹیوب چینل سے آپ کا خدمتگار نوی دیوز بھی اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان